وآجم خلیفہ چہارم داماد رسول ابو تراب ابو الحسن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم حالات اور واقعات پر انشاءاللہ نظر ڈالیں گے حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جنہوں نے دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا آپ کی برورش کی ذمہ داری اٹھائی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے صاحبزادے ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابیہ ہیں اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائیں مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور رسول اکرم ان سے بڑی محبت کرتے تھے کیونکہ جب جناب ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تو انہوں نے ماں کی طرح اللہ کے رسول کا خیال رکھا اللہ کے رسول کو محبت دی اور اپنی زندگی کی تقریباً دو دہائیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں ابو طالب کے گھر میں گزارا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خاص تعلق اس لیے بھی رکھتے تھے کیونکہ حضرت علی کی جو والد تھے ابو طالب ان کے کئی بچے تھے اور مکہ میں ایک زمانہ ایسا آیا کی بڑی غربت اور بڑی قہدسالی کا زمانہ تھا تو علامہ ابن حشام اپنی صیرت ابن حشام میں نقل کرتے ہیں کہ ابو طالب کے اوپر بڑی فائننشیل پروپلم آ گئی بچے کئی تھے پرورش ان کے لیے مشکل ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا جو احسان چچا نے دادا کے انتقال کے بعد رسول اکرم کی پرورش کر گئے آپ کے اوپر جو احسان کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا تھوڑا سا بدلہ اتارنے کے لیے آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے چچا کی ایک بیٹے کی پروش میں اپنے ذمہ لیتا ہوں چنانچہ علامہ ابن حشام صیرت ابن حشام کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دوسو چھیالیس پر نقل کرتے ہیں کہ مکہ میں قہدسالی کا دور آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابباس سے کہا کہ اِنَّ اَخَاقَ عَوَى طَالِبْ قَسِيرُ الْعَيَالِ آپ کے بھائی ابو طالب بہت یعنی بچے بہت زیادہ ہیں ان کا پریوار بڑا ہے وَقَدْ تَرَ مَا أَصَابَ النَّاسَ مِنْ حَاذِهِ الْعَظِمَّتِ اور لوگوں پر جو اس وقت پریشانی کی حالات ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں فَانْ تَلِقْ بِنَا تو اے چچا ابباس آپ چلیے فَالْنُخَفِّفْ عَنْهُ عَيَالُهُ ہم لوگ اپنے ابو طالب کا میں اپنے چچا ابو طالب کا اور آپ اپنے بھائی ابو طالب کا تھوڑا سا بوجھ کم کر دیں تو چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا اور حضرت ابباس نے حضرت جعفر بن عبی طالب کو اپنے پرورش میں لے لیا اور اس طریقے سے ان دونوں نے حضرت ابو طالب کے بوجھ کو جنب ابو طالب کے بوجھ کو حلقہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کی ہے حضرت علی رسول اکرم کے گھر میں پلے بڑے ہیں رسول اکرم کی تربیت میں پلے بڑے ہیں یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑا کمال اور بہت بڑی ان کی فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو روایات یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی بھی شامز تھے بعض روایات یہ کہتی ہے کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں بعض روایات یہ کہتی ہے کہ حضرت ابوبکر سب سے پہلے ایمان لائیں اور بعض روایات یہ کہتی ہے کہ حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائیں امام ترمزی رحمت اللہ علی نے ان تمام روایتوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائیں خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں اور بچوں میں چونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت آٹھ برس کی تھی تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائیں حضرت علی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اسلام کے پہلے فیدائی ہے اپنی جان کو داؤں پہ لگا دینا یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں مر سکتا ہوں میری جان کا رزق ہے مگر دین کے لیے اور ایمان کے لیے اپنی جان کو فیدا کر دینا یہ اس کا پہلا ایک زمپل اور پہلا نمونہ وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اور انہیں دکھایا تھا ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق ہیں رسول اکرم حضرت علی سے کہتے ہیں کہ اے علی آج تجھے ایک کام کرنا ہوگا نم فی فراشی و تسجع بے بردی الخزری آج علی آج تو میرے بستر پہ سو جا اور میری یہ سب سے چادر ہے ہرے رنگ کی میری چادر ہے یہ چادر کو تو اوڑ لینا اور آج علی فَإِنَّهُ لَنْ يُخْلِصَ إِلَيْكَ شَيْءُن تَقْرَهُ مِنْهُ تو میری چادر اوڑ لینا تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا یہ میں گارانٹی تجھے دیتا ہوں رسول اکرم نے ایک حکم دیا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ فوراں تیار ہو گئے یہ جانتے ہوئے بھی کہ پورا مکہ آج پاگل کتوں کی طرح مکہ کے سرداران قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو قتل کرنے کے فراق میں بلاننگ بن چکی ہے یہ اتنا بڑا رسک ہونے کہ باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کے حکم پر کوئی چونچرہ نہیں کی کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں آپ کے بستر پہ لیٹنے کو آپ کی جگہ لیٹنے کو تیار رسول اکرم ہجرت کے سفر پہ چلے گئے ادھر کفار قریش ان کے بڑے بڑے قبیلے کے جو موٹے موٹے پہلوان لوگ تھے تلواریں لے کر کے آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں کہ ادھر اللہ کے رسول نکلیں ادھر کام تمام کر دیا جائے صبح ہو گئی رسول اکرم ان کی تلواروں کے جھرمت پر سے نکل گئے پہلا انہوں نے حضرت علی کو کوئی عذیت نہیں دی کوئی تکلیف نہیں دی حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم پر جو امانتیں اللہ کے رسول کے پاس رکھی تھی وہ امانتیں مکہ والوں کو لوٹائیں اور تین دن کے بعد حضرت علی اکیلے ہجرت کے سفر پہ نکل اور آپ کو شاید یہ جان کر کے حیرت اور تاجب ہو کہ حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ انہوں نے مکہ سے مدینہ کا چار سو اسی کلومیٹر کا سفر پیدل تے کیا اکیلے اور پیدل اس دور کے حالات میں بڑا مشکل معاملہ تھا لیکن حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہجرت کا یہ سفر پیدل تے کیا حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ انہوں کی قرآن کریم پر بڑی گہری نظر تھی قرآن کریم کی کون سی آیت کیوں اتری کن حالات میں اتری اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا پسے منظر کیا ہے حضرت علی واقف تھے چنانچہ طبقات ابن سعیت کی روایت ہے صحیح روایت ہے حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ نہ پتا ہو کہ یہ آیت کیوں اتری کہاں اتری اور کس پر اتری مجھے ہر آیت کے بارے میں بے شک اس بات کا علم ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسا دل دیا ہے جو سمجھدار ہے اور مجھے ایسی زبان دی ہے جو سچی ہے اور سچ بولنے والی زبان ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہے حضرت علی بہت بہادر بھی تھے غزمِ بدر میں مشرقین کی طرف سے پہلے وہ زمانے میں جنگ کا ایک انداز تھا کہ پہلے انڈیویسول جنگ ہوتی تھی ایک ایک آدمی آتا تھا ادھر سے ایک ادھر سے ایک دونوں لڑتے تھے پھر اس کے بعد اجتماعی جنگ ہوتی تھی مشرقین کی طرف سے تین بڑے بڑے سردار عطبہ شہبہ اور ولید بن عطبہ یہ تینوں آگے آئے مسلمانوں کی طرف سے انسار کے تین صحابہ آگے بڑے ان تینوں نے کہا نہیں یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں ہمارے مقابلے کے ہمارے خاندان کے لوگوں کو بیجو بنی حاشم کے لوگوں کو بیجو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کا نام پکارا قم یا حمزہ قم یا علی قم یا عبیدہ یہ تینوں بنی حاشم کے تھے آپ نے کہا علی اٹھو حمزہ اٹھو عبیدہ ابن حارس اٹھو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مخالف کا ایک ہی وار میں کام تمام کر دی علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہے اور ثابت قدم رہے ہر موقع پر کبھی میدان چھوڑ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں فرار اختیار کیا انہوں نے اللہ تعالی نے ان کو شجاعت اور بہادری کا وصف عطا فرمایا تھا غزوہ بدر کے بعد رسول اکرم نے اپنی سب سے لاتلی بیٹی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کڑایا نکاح کے وقت حضرت علی فائننشلی بہت کمزور تھے اپنی بیوی کو مہر میں دینے کے لئے کچھ نہیں تھا تمہاری زرہ کہاں ہیں جاؤ زرہ بیچ کے آؤ زرہ بیچ کے آئے تو اس سے مہر کا انتظام کیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کے جہیز میں صحیح روایات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر دی اور ایک کھجوروں کی چھال کا بھرا تکیہ دیا اور ایک مشکزہ دیا یہ اپنی بیٹی کو اپنی سب سے لاتلی بیٹی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رسول اکرم یہاں دامات بھی یعنی اپنی بیٹی کے والد بھی ہیں اور اپنے دامات کے گارجین بھی ہیں تو یہ وہ جہیز نہیں جو ہمارے یہ جہیز چلتا ہے یہاں رسول اکرم نے جو دیا وہ ایک طریقے سے ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو دیا یہ علی کے باپ کی حیثیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے وہاں پہ حدیث میں جو لفظ ہے جہ حضا فاطمہ کے گھر کی تیاری میں رسول اکرم نے یہ سامان دیا اب اسی جہ حضا سے جہیز نکل گیا اب وہ جہیز لمبا چوڑا ہمارے یہاں بن گیا بہرحال اس رسم و رواج کے اس بندھن نے آج ہمارے یہاں نیکہ کے سسٹم کو بڑا مشکل کیا ہے اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورتیں اگر وہ جہیز ہمارے لئے نمونہ ہے بھی تو بڑا ہی سمپل وہ جہیز تھا ایک معمولی سی چادر تھی ایک معمولی سا تکیہ تھا ایک مشکلہ تھا یہی کل جہیز تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نیکہ کے بعد اچھا ایک بات اور غور کرنے کے قابل ہے بھئی مکہ میں حضرت ابو طلعہ انساری جیسے کروڑپتی لوگ بھی تھے ابترحال ابن عب جیسے بزنس مین لوگ بھی تھے رسول اکرم نے اپنی سب سے لادلی بیٹی کا نیکہ ایک ایسے شخص سے کیا جو فائننشیلی بہت غریب ہے کمزور ہیں آج ہمارے یہاں رشتے کیوں ریجکٹ ہوتے بھائی لوگ لڑکی دیکھنے کے لڑکی اچھی ہے دیندار ہے پڑی لکھی ہے عالمہ ہے قرآن و حدیث کی جانکار ہیں عورتیں گھر میں آکے کہتی ہیں مکان اچھا نہیں تھا ہم مکان کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں لڑکا بہت اچھا ہے کاروبار تھوڑا کمزور ہے ہم کاروبار کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم دین کے معاملے میں کمپرومائز کر لیتے ہیں لڑکا شرابی بھی ہو لیکن نوکری پیشہ ہو اچھا کاروبار ہم دے دیتے ہیں اپنی لڑکی لڑکی بڑے گھر کی ہو دیندار نہ بھی ہو توحید والی نہ بھی ہو شرک و بیدات والے گھر آنے سے اس کا تعلق ہو تب بھی ہم لینے میں ہشکتے نہیں ہیں ہم کمپرومائز دین کے معاملے میں کر لیتے ہیں دنیا کے معاملے میں نہیں کرتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں بھائیوں میرے نبی نے ہمیں اور آپ کو یہی سبق دیا ہے کہ دین کے معاملے میں کمپرومائز مت کرو دنیا کا کیا ہے بھائی دنیا میں آپ کا داماد آپ کی بیٹی کے ساتھ چالیس سال رہے گا مگر اصل زندگی آخرت کی ہے اگر وہ چالیس سال کی زندگی خوشحالی کی گزر بھی گئی اور بیٹی اور آپ کے نواسے اور آپ کا پورا پریوار جہنم کی آگ میں چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودھ آئے بھائی رسول اکرم نے یہ جاننے کے باوجود کہ میرے داماد کے پاس کوئی خاص بزنس نہیں ہے کوئی خاص آمدنی نہیں ہے اپنی سب سے لادلی بیٹی کا نکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اس لیے کیا کہ ان کا کیریکٹر بہت اوچھا ہے ان کی دینداری بہت مضبوط ہے ان کا تقوی بہت مضبوط ہے نکاہ ہو گیا نبی کی بیٹی ہے اظائر نبی نے اپنی بیٹیوں کو بڑے پیار سے پالائے اور حضرت فاطمہ کی تصو خاص محبت تھی رسول کو حضرت امہ آیشہ کی روایت ہے بخاری کی میں شاید پہلے اپیسوڈ میں میں نے وہ حدیث بیان بھی کی ہے امہ آیشہ کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی رسول اکرم اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کا ماتھا چوم لیتے تھے اپنی بیٹی کو اپنی سیٹ پر اپنی جگہ بٹھاتے تھے اتنی محبت کرتے تھے اس بیٹی سے وہ بیٹی سسرال جا کر کے چھکی چلا رہی ہے بخاری کی روایت ہے تین ہزار ساس سو پانچ نمبر کی روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ میں چھائلے پڑ گئے نیل پڑ گئے ان کے ہاتھوں میں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں اس زمانے میں غلاموں سے بڑا سپورٹ ملتا تھا لوگوں کو حضرت فاطمہ آئیں کہ کوئی ایک غلام مجھے بھی مل جائے کچھ گھر کے کاموں کی ذمہ داری سے کچھ آزادی مل جائے کچھ سکون مل جائے آئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئے اممہ آئیشہ سے ملاقات کی کہا کہ میرے والد کو یہ پیغامہ پہنچا دیجی رسول اکرم گھر تشریف لائے اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا پیغام حضرت فاطمہ کا سنا دیتا بخاری کے الفاظیں اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے گھر پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راویے کہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی بستر پہ لیٹ چکے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارے بستر پہ بیٹھ گئے ہم اٹھنے لگے رسول نے کہا نہیں بیٹھے رو اس کے بعد آپ نے بڑے پیار سے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا اے میرے داماد علی اے میری بیٹی فاطمہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تم کو ایک غلام دے سکوں ایک خادم دے سکوں مسند احمد کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ غلام ضرور میرے پاس آئے ہیں مگر میرے وہ صحابہ جو مدید نوی کے چبوترے پر بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھتے ہیں جو اتنے بھوکے رہتے ہیں کہ ان کے پیٹ کے اندر نشان پڑ گئے ہیں ان کا پیٹ دھورا گیا ہے ان کا پیٹ مڑ گیا ہے اے فاطمہ میں ان غلاموں کو بیچ کر کے ان کی قیمت کے ذریعے اپنے ان قریب صحابہ کی مدد کروں گا ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا اے میری بیٹی فاطمہ تجھے دینے کے لئے میرے پاس غلام تو نہیں ہے لیکن تم دونوں کو میں غلام سے بہتر ایک چیز عطا کرتا ہوں اذا عطیتما الافراشکما جب تم دونوں اپنے بستر پہ سونے جاؤ تو اے علی اور اے فاطمہ تم دونوں کو میں یہ تصویح سنا رہا ہوں تم تیتیز بار سبحان اللہ تیتیز بار الحمدللہ اور چونتیز بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تمہیں جو غلام چاہیے تمہیں جو نوکر جا کر چاہیے اس سے بہتر یہ تصویح تمہارے لئے یہ تصویح تمہارے دن بھر کے کاموں کی تھکن کو بھی دور کر دے گی تمہارے لئے اس سے بہتر اس سے زیادہ برکت والی بن جائے گی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ جس دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصویح مجھے سکھائی یہ تصویح پڑھے بغیر میں رات میں کبھی لیٹا نہیں مسلد احمد کی روایت ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا علی کیا سفین کی رات اگلے دن جنگ ہونے والی ہے تلواریں چمکنے والی ہے خون خرابہ ہونے والا ہے ٹینشن میں تھے آپ کیا اس رات بھی آپ نے یہ تصویح پڑھی تھی سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں سفین کی رات بھی علی نے وہ تصویح پڑھی ہے اللہ اکبر اتباع سنت کا جذبہ دیکھو علی مرتضی کا آج ہمارے یہاں سنت پر چلنے کا دعوی لمبا چوڑا ہے اور زندگیاں سنت کی اتباع سے خالی ہے میرے بھائی ہمارے چہرے ہمارے مہرے ہمارے اخلاق ہمارا کردار ہمارا کاروار ہمارا رینسن سب سنت سے دور ہے لیکن دعوی ہے کہ ہم بہت بڑے متبع سنت ہیں یہاں سیدنا علی مرتضی کہہ رہے کہ رسول کے زبان سے اس تسبیح کو سونا کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ وہ تسبیح پڑے بغیر میں سویا ہوں یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی پہلے پروگرام میں جب اہل بیت کی عظمت میں نے بیان کی تھی میں نے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پڑی تھی صحیح مسلم کی حدیث ہیں اور حدیث کا نمبر بھی بڑا آسان ہے بہت اچھی طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے گا چوبیس چوبیس ٹو فور ٹو فور نمبر ہے حدیث کا اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں رسول اکرم گھر سے نکلے صبح صبح وَعَلَيْهِ مِرْتٌ مُرَحْلٌ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کالے رنگ کی چادر تھی ڈیزائن دار چادر تھی منقص چادر تھی اس پہ نقشونگار بھی بنے تھے رسول اکرم نے اپنی چادر میں سیدنا علی مرتضی کو سیدنا فاطمہ کو اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنو مجمعین ان سب کو اپنی چادر کے اندر لے لیا اور پھر وہی قرآن کی سور آزاب کی وآیت پڑی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ اے نبی کے گھر والو اے نبی کے اہلِ بیت اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر طریقے کی گندگی سے تم کو دور کر دے اور اللہ تعالیٰ تم کو خوب پاک اور صاف کر دے یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اہلِ بیت میں رسولِ اکرم کی ازواجِ متحرات کے ساتھ ساتھ یہ چاروں ہستیاں بھی شامل ہیں سیدنا علی سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنو مجمعین یہ بھی اہلِ بیت میں شامل ہیں آئیے حضرتِ علی کی فضیلت میں چند روایتیں دیکھ لیتے ہیں غزوِ تبوک کا موقع ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ علی سے کہتے ہیں کہ علی آج تمہیں میں ایک ذمہ داری دے رہا ہوں تمہیں مدینہ رہنا ہے میرے ساتھ نہیں جانا ہے بھئی ظاہر ہے کہ مدینہ سے صحابہ جا رہے ہیں مدینہ میں عورتیں ہیں بچے ہیں بڑے ہیں مدینہ کی سیکورٹی کے لئے بھی تو کوئی ہونا چاہیے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تمہیں میں اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں مدینہ میں تم رہو اور یہاں کے لوگوں کی دیکھ رہے ہیں حضرتِ علی خمگی نے اتو خلفونی فی السبیانی وننیسا اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کونسا انصاف ہے آپ اور آپ کے صحابہ مسرقین سے دشمنوں سے جنگ کے لئے جا رہے ہیں اور علی کو آپ عورتوں اور بچوں کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کی دل جوئی کے لئے اس وقت بڑا پیارا جملہ استعمال کیا آپ نے فرمایا اما ترزا ان تکون منی بمنزلت حارون من موسیٰ اے علی کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا میری نظر میں وہی مقام ہو جائے جو حارون کا مقام تھا موسیٰ کی نظر میں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کوئے تورک کی اوپر جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے اور اپنی قوم کی اوپر اپنا جانشین بنا کر کے حضرتِ حارون کو گئے تھے اے علی کیا تم اس پر بھی ناراض ہو کہ میں تم کو وہ مقام دے رہا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام نے حارون کو دیا تھا لیکن ہاں اے علی یہ بھی کان کھول کر کے سن لو لا نبی یا بادی وہاں حارون نبی تھے لیکن تم نبی نہیں ہو سکتے میرے بعد کوئی نبی نہیں میں آخری نبی ہوں بعض لوگ اس حدیث سے بھی یہ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرتِ حلی رضی اللہ عنہ ہی رسول کے جانشین ہیں اور رسول کے خلیفہ ہیں بھئی یہ وقتی معاملہ ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد کا جانشین بنا کر نہیں جا رہے ہیں اس سفر کا جانشین بنا کر جا رہے ہیں حضرتِ حلی رضی اللہ عنہ حضرتِ عمرِ فاروق کے دور میں کئی مرتبہ ایسا ہوا حضرتِ عمرِ فاروق بیت المقدس جا رہے ہیں سفر پہ جا رہے ہیں اور اپنا جانشین مدینہ کے اندر حضرت علی کو بنا کے جا رہے تو یہ رسول اکرم کا طریقہ تھا صحابہ کا طریقہ تھا اس سے یہ انڈیکیٹ نہیں ہوتا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات خلیفہ بنا دیا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی ویسے آپ کی نولیج کے لئے بتا دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حارون علیہ السلام نہیں تھے حضرت حارون تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے حضرت موسیٰ کے بھی جانشین حضرت یوشا بھی نون تھے حضرت حارون نہیں تھے تو یہ حدیث جو ہے اس سے یہ مطلب قطعان نہ نکالیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے ایک اور حدیث دیکھئے صحیح مسلم کی سیونٹی ایٹ نمبر کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نو کہتے ہیں اس اللہ کی قسم ہے جس نے دانے کو پھاڑا جس نے زمین سے نکلنے والے آناج کے دانے کو پھاڑ دیا اور جس اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحوں کو پیدا کیا میرے نبی نے اللہ کے پیارے نبی نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا مجھ سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا مجھ سے یہ دو پیمان کیا تھا ان لا يحبنی اللہ مؤمنن ولا يبغذنی اللہ منافقن کہ مجھ سے محبت وحی کرے گا جو مومن ہوگا اور مجھ سے نفرت وحی کرے گا جو منافق ہوگا اب اس حدیث کی بنیاد پہ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا علی سے محبت مومن کرے گا علی سے بغض منافق رکھے گا لہذا جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت علی کے مقابلے میں گئیں جنگ سفین میں حضرت معاویہ ان کے مخالف میں تھے جنگ جمل میں حضرت طلاع ان کے خلاف تھے حضرت زبیر ان کے خلاف تھے لہذا یہ تمام کے تمام لوگ منافق ہیں نعوذ باللہ منظر بھائی ایک بات بتاؤ اختلاف ایک الگ چیز ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دو متقل ہو گئے نیک لوگ ہیں پریزگار لوگ ہیں کسی مسئلے کو لے کر کے آپس میں علچ پڑے ہاتھا پائے بھی ہو گئی مگر اس ان تمام چیزوں سے بھی ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے یہ دونوں ایک دوسرے سے بغز رکھتے ہیں بھائی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان یقینا جنگ ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی جنگ کے میدان میں گئیں یہ افسوسناک بات ہے لیکن ریالیٹی حقیقت ہے مگر کیا کوئی تاریخ کی کوئی ایک ایسی صحیح روایت ملتی ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نازبہ بات کئی ہو یا حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نازبہ بات کئی ہو یا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہا انہوں نے ان بزرگوں کے بارے میں چاہے وہ حضرت عائشہ ہوں حضرت تلہہ ہوں حضرت زبیر ہوں یا حضرت معاویہ ہوں کسی کے بارے میں بھئی اختلاف تو تھا جنگ تو ہوئی مگر بغض نہیں تھا ایک دوسرے کا پورا احترام تھا اور ابھی میں وہ روایات آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ ان جنگوں کی حقیقت کیا جی تو بہرحال علی سے محبت تو یقیناً ایمان کا ایک حصہ ہے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور علی سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا اور ایک اور بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں غزوہِ خیبر کا موقع ہے یہ صحیح بخاری کی 4210 اور صحیح مسلم کی 2406 نمبر کی حدیث ہے غزوہِ خیبر کا موقع ہے اگلے دن خیبر کی لڑائی ہونے والی ہے مسلمانوں اور یہودیوں سے رات میں اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں لَعُوتِيَنَّ حَاظِهِ الرَّایَ قَتَنْ يَفْتَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ کل میں جنگ کا جھنڈا اور جنگ کا عالم ایک ایسے انسان کو دینے جا رہا ہوں جس کے ہاتھوں پہ خیبر فتح ہوگا يُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور ایسے انسان کو میں خیبر کا عالم دینے جا رہا ہوں جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وَيُحِبُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں نبی نے بس اتنا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں چلے گئے حدیث کے الفاظ ہیں فَبَاتَ النَّاسُ يَخُزُونَ صحابہ کو رات بر نید نہیں آئی اللہ اکبر صحابہ تو بس یہی چاہتے تھے ہمارا نام اس لشت میں آ جائے رسول کی زبان سے یہ یہ لفظ نکل گیا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ کا محبوب ہے رسول کا محبوب ہے کاش یہ فصیلت مجھ کو مل جائے صحابہ کو رات بر نید نہیں آئی پتا نہیں جھنڈا کس کو ملے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ پہلی بار زندگی میں میرے دل میں یہ تمنہ پیدا ہوئی کبھی تمنہ نہیں پیدا ہوئی تھی کہ مجھے لیڈر بنا دیا جائے مجھے کمانڈر بنا آج پہلی بار تمنہ پیدا ہوئی کاش کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے صبح ہوئی حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کی روایت تھے لوگ صبح صویرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ وہ خوشخبری جلدی سے سن لیں وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ملنے والا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ صحابہ سے کہا این علی بن ابی طالب پہ سارے لوگ نظر آرہے ہیں علی نظر نہیں آرہے علی کہاں ہے علی بن ابی طالب کہاں ہے کہا گیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے آنکھیں آنکھوں سے پریشان ہیں کہا بھلاو علی کو علی کو بھلایا گیا حدیث کے الفاظیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھ میں اپنا لعاب لگایا برکت والے نبی کا برکت والا لعاب تھا حضرت علی کی آنکھ میں اپنے لعاب لگایا اور حدیث کے الفاظیں بلکل ٹھیک ہو گئے ان کی آنکھیں بلکل ٹھیک ہو گئیں ایسا لگتا ہے کوئی بیماری نہیں تھی اس کے بعد وہ علم آپ نے حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کیا یا علی جاؤ اور دشمن کا مقابلہ کرو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں جنگ کرنے کے پہلے ان کو کیا پیغام دوں کیا وہ ہمارے جیسے ہو جائے تب میں ان سے جنگ کروں مطلب اس کے پہلے جنگ کروں جب تک وہ ہماری جیسے نہ ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں دھیرے دھیرے جاؤ پہلے ان کا بہت بڑا قیلہ تھا خیبر کا کہا پہلے ان کے میدان میں اترو اور انہیں پہلے اسلام کی دعوت دوں اگر وہ قبول کر لیں تو اچھی بات ہے ونہا پھر ان سے جنگ کرو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اور خیبر میں بہت بڑا پہلوان تھا یہودیوں کا مرحب نام تھا اس کا وہ مقابلے میں آیا اور اس نے کہا خیبر جانتی ہے خیبر کی سرزمین جانتی ہے میں مرحب ہوں اور میں جب ہتیاروں سے لیس ہو جاتا ہوں تو پھر جنگ کے شولے جب بڑھتے ہیں جنگ جب اپنے شباب پر ہوتی ہے تب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ مرحب کتنا بڑا شہ سوار ہے اور مرحب کتنا بہادر ہے ادھر سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے پڑے اور کہا میں وہ ہوں جس کی معنی اس کا نام حیدر رکھا ہے حیدر شیر کا ایک نام ہے کہا کہ میں وہ ہوں جس کا نام اس کی معنی حیدر رکھا ہے اور میں وہ ہوں کہ جو ایٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے تو ایک سا میری طرف بڑھائے گا میں تیروں کا پورا گچھا تیری طرف بڑھوں او فیہمو بسائی قیل السندرہ میں سا کا جواب سندرہ سے دیتا ہوں میں ایٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں آ مرحب تیرے مقابلے میں علی بن ابی طالب ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مرحب کا کام تمام کرتا ہے بہادرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شجاعت تھے شجاعت ان کی بے مثال تھی ایک اور حدیث دیکھیں حضرت علی کے فضیلت میں یہ تیریزی کی تیری سیون ون تیری نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا من کنتو مولاہ فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے اب یہ مولا کا مطلب کیا ہے مولا کا لفظ عربی میں کئی معنی کے لئے آتا ہے مولا کے معنی رب بھی ہوتا ہے مولا کے معنی مالک بھی ہوتا ہے مولا کے معنی آقا بھی ہوتا ہے مولا کے معنی احسان کرنے والا بھی ہوتا ہے مولا کے معنی غلام کو آزاد کرنے والا بھی ہوتا ہے مولا کے معنی مدد کرنے والا بھی ہوتا ہے مولا کے معنی محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے مولا کے معنی اتباع کرنے والا بھی ہوتا ہے مولا کے معنی آزاد کیے ہوئے غلام کو بھی کہا جاتا ہے مولا چچا کے بیٹے کو بھی مولا کہا جاتا ہے کسی سے معایدہ ہو جائے الائنس ہو جائے الائی کو بھی مولا کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے داماد کو بھی مولا کہا جاتا ہے غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے اب رسول نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے اب یہاں مولا کا کیا مطلب ہے تو اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ مولا کے معنی یہاں محبوب ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے جو اس کے دل میں میری محبت ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے من کنتو مولا جس کا میں محبوب ہوں جو مجھے چاہتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے اور یہاں جو اللہ کے رسول نے مولا کہا اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے امام بیحقی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا حضرت علی کو وہاں کا قاضی بنا کر گئے تو وہاں کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے شکایت ہو گئی اور انہوں نے حضرت علی کے خلاف ترہ ترہ کی باتیں کرنی شروع کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اس موقع پر حضرت علی کا مقام بیان کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ بھئی اس انسان سے بغض اور عداوت نہ رکھو ان کے خلاف جھوٹی شکایتیں نہ کرو اس موقع پر آپ نے فرمایا ہمارے یہاں حضرت علی کے نام کا ایک حصہ بنا دیا گیا حضرت علی کے نام مولا علی کہا جاتا ہے مولا کائنات کہا جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا مقام بیان کیا ان کا نام نہیں بتایا ہے ان کے نام کا ایک حصہ بنا لیا جائے ایسا نہیں ہے ورنہ مولا کا لفظ حضرت عسامہ ابن زید کے لیے اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے ہم حضرت عسامہ ابن زید کو تو مولا عسامہ نہیں کہتے ہیں تو یہ حضرت علی کی شان میں گلو کرنے سے ہمیں اور آپ کو پریز کرنا چاہیے ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کی فضیلت یقیناً ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے حضرت علی کو ایک خاص مقام اور حاصل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل دینے والوں میں حضرت علی بھی شامل تھے شنانچہ ابن ماجہ کی ون فور سک سیون اور مسند احمد کی ٹو تھری پائیف سیون نمبر کی حدیث ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین لوگوں نے گسل دیا حضرت علی نے حضرت فضل ابن عباس نے اور حضرت عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان تین لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل دیا اور آپ کی قبر میں بھی یہ لوگ اترہتے ہیں آپ کو دفنانے میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ تھا آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم کے وفات کے بعد صحابہ نے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا حضرت ابو بکر صدیق کی جب بیعت ہوئی تو صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی کچھ ناراض کی تھی ان کو ناراض کی کس بات کی تھی کہ خلافت میں جو مشورہ ہوا اس میں مجھ سے مشورہ نہیں لیا گیا چھے مہینہ جب گزر گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجوایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آپ میرے گھر تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے دونوں ہستیاں ایک طرف علی بیٹھے ایک طرف ابو بکر بیٹھے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد کہا کہ ابو بکر اللہ کی قسم اللہ تعالی نے آپ کو جو فضیلت دی ہے ہمیں اس کا انکار نہیں اللہ نے آپ کو جو مرتبہ دیا ہمیں اس کا انکار نہیں نہ ہمیں آپ کی بیعت سے کوئی انکار ہے ہمیں شکایت تو بس ایک ہے ہم رسول کے قریبی ہیں رسول سے ہماری قرابت تعلق ہے اور آپ نے اس خلافت کے مسئلے میں ہماری رائے کو ترجیح نہیں دی ہمیں مشورے کے لئے نہیں بلائیا گیا بخاری کے الفاظ ہیں حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے بھئی دیکھو یہ بڑے لوگ تھے ان کے مقام بڑے ہیں ان کے درجے بڑے مگر انسان ہیں اختلاف بھی ہوا ان کے درمیان ایک دوسرے سے شکایت بھی ہوئی مگر ذرا ان کی شکایت تھے دیکھو ان کا اختلاف کا انداز بھی دیکھو تو آنکھوں سے آسو آ جاتے اللہ حضرت علی نے اس پورے خدبے میں ایک بار بھی حضرت ابو بکر کی کسی فضیلت کا انکار نہیں کیا کہ آپ کا سارا درجہ تسلیم ہے شکایت اس بات کی ہے ہم رسول کے قریبی ہیں قرابت ہے رسول سے رشتہ داری ہے رسول سے ہم سے بھی رائے ہونی چاہیے تھی ہم سے بھی مشورہ ہونا چاہیے تھی حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے خدبہ دیا اور بخاری کے الفاظیں ففاظت عیناہو ابو بکر کی آنکھوں سے آسو بے رہتے اور ابو بکر نے کہا واللہی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب علی من قرابتی آیا علی کیسی بات کرتے ہیں اللہ کی قسم ہے رسول کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ بیاری ہے آپ رسول کے قریبی ہیں آپ رسول کے اہل بیعت میں سے ہیں میں یہ بات بھول نہیں سکتا ہوں رسول کی رشتہ داری اور رسول کی قرابت مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ محبوب ہے اور اس کے بعد حضرت عبو بکر رضی اللہ نے ان کے شکایت کو دور کیا اور پھر حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے آج دوپہر میں میں آؤں گا اور سب کے سامنے بیعت کروں گا پھر مسجد میں آئے دونوں بزرگ اور کھڑے ہو کر کے دونوں نے خطبہ دیا حضرت علی رضی اللہ نے پہلے کھڑے ہوئے حضرت عبو بکر کی فضیلت بیان کی اپنی شکایتیں بیان کی حضرت عبو بکر کھڑے ہوئے انہوں نے حضرت علی کا مقام بیان کیا اور ان کے شکایتوں کو دور کیا اور پھر سب کے سامنے برسر عام حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت عبو بکر کی بیعت کی تو شکایتیں بھی ہوئیں میرے بھائی اختلاف بھی ہوا نفرت نہیں تھی عداوت نہیں تھی یہ عداوت کے جو قصے بنائے گئے جھوٹے ہیں اب کہا جاتا ہے کہ بھئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکر کے پاس گئی اور اپنے باپ کا ترکہ مانگا اور انہوں نے حدیث پڑھ کے سنا دی کہ انبیاء کی وراثر تخصیم نہیں ہوتی حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی اور حضرت عبو بکر سے بات چیت کرنا بن کر دیا اور اسی حال میں دنیا سجھ گئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول کی بیٹی ہے رسول کی تربیت میں بلی بڑی ہے رسول کی تربیت ایسی نہیں ہو سکتی میرے بھائی کے زمین کے ایک ٹگڑے کے لیے رسول کے یارے گار سے کوئی ناراض ہو جائے ہم تو نہیں سمجھتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقام اس سے کہیں زیادہ بلم تھا اور حضرت فاطمہ کیا نعوذ باللہ اگر ناراض ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوئے کہ وہ حضرت ابو بکر کو بلیم کر رہی تھی کہ آپ نے جو حدیث سنائی میں نہیں مانتی اس کو آپ نے جو حدیث سنائی وہ جھوٹی اور نقلی حدیث ہے یا تو ہم یہ ماننے ہیں ہم یہ تو نہیں مان سکتے تو صحیح بات یہ ہے جو روایت کے صحیح الفاظ ہیں فَسَقَتَتْ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث پڑھ کے سنائی اور وہ خاموش ہو گئی اور جہاں تک اس زمین کا مسئلہ ہے فدق کے باق کا مسئلہ ہے تو بہت بڑا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے انہوں نے اپنے دور میں وہ فدق کا باق کیوں نہیں خفضہ کر لیا اس کیوں بڑی عجیب بات ہے کہ علی رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے دور میں بھی فدق کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہیں کیا جو معاملہ ابو بکر صدیق نے کیا عمر فاروق نے کیا عثمان غنی نے کیا وہی معاملہ فدق کے باق کے ساتھ حضرت علی کا بھی رہا کہ اس کی آمدنی سے محمد الرسول اللہ کے اہل بیعت فائدہ اٹھاتے تھے لیکن وہ ملکیت جو تھی وہ یعنی اسلامی کا آثورٹی کی تھی مسلمانوں کے خلیفہ کی عمر المومنین کی آثورٹی پہ ہوتا تھا کوئی قبضہ نہیں اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اور اپنی اولاد کا کوئی قبضہ نہیں کر آیا اسی لئے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں جھوٹ ہیں اور اگر ایسا ہوتا جو علی حضرت معاویہ سے جنگ کر سکتے ہیں اس لئے کہ غلط سمجھتے تھے غلط سمجھا تو جنگ کیا تو اگر غلط سمجھ کر کے جنگ کیا تو فدق کی زمین کو لینا تو اور آسان کام تھا فدق کی زمین کو حضرت علی نے کیوں نہیں لیا یہ بہت بڑا سوال ہے وہ ان لوگوں سے کیا جانا چاہیے جو فدق کے معاملے کی وجہ سے حضرت ابوبکر کے اوپر لانتان کرتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق سے بہت محبت کرتے تھے اور اس محبت کی ایک دلیل یہ ہے کہ علی نے بھی اور ان کے بیٹے حسن نے بھی اور ان کے بیٹے حسین نے بھی سب نے اپنے ایک ایک بچے کا نام ابوبکر ضرور رکھا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ عرب میں یہ نام چلتے تھے بھئی اتنا بھی نام چلتا ہو اگر کوئی ہمارے گھر کی بہو بیٹی کے ساتھ سلم کریں ہم اس کے نام پر اپنے بچوں کا نام تو نہیں رکھیں گے ابوبکر نام علی کے بیٹے کا ابوبکر نام حسن کے بیٹے کا ابوبکر نام حسین کے بیٹے کا رضی اللہ عنہ مجمعین اب آئیے حضرت عمر کا دور آتا ہے حضرت عمر کے دور میں جو مجلس شورہ تھی حضرت عمر کی وہ کمیٹی جس سے مشورہ لیتے تھے حضرت عمر فاروق اس مجلس شورہ کے ایک اہم رکھن تے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کہا کر دیتے اقزان علی ہمارے درمیان سب سے صحیح فیصلہ علی کا فیصلہ ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں ابھی محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہو رہا ہے یہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات حضرت عمر کے دور سے ہوئی اور حضرت عمر نے جب مشورہ مانگا کہ میں کیلنڈر کس سے شروع کروں کس واقعے سے کس انسیڈنٹ سے تو سب سے پہلے حضرت علی نے رائے دی تھی کہ ایامیر المومنین میرا مشورہ یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہجرت مدینہ سے ہونی چاہیے ہجرت سے کیلنڈر کی شروعات ہونی یہ سب سے پہلا یہ مشورہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا تھا کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق مدینہ سے دوسرے ملکوں میں گئے دوسرے علاقوں میں گئے تو اپنا جانشین حضرت علی کو بنا کر کے گئے اور دونوں کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی تھی حضرت عمر کو امہ کلسوم بنت علی حضرت عمر کے نکامے آئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو چھے لوگوں کی جو کمیٹی بنا کے گئے ان چھے لوگوں میں سب سے پہلا نام بخاری کی روایت ہے سب سے پہلا نام حضرت علی کا لیا تھا کہ چھے لوگوں میں علی کو بھی شامل کرنا تو بھائیو نفرت ہوتی عداوت ہوتی ایک دوسرے کا حق مارنے کا جذبہ ہوتا تو یہ محبتیں نہ ہوتی جو میں نے دلیلوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی ہے عثمان غنی کا دور آیا علی مرتضی رضی اللہ عنہ عثمان غنی کے دور میں بھی بڑی اہم پوزیشن پر تھے مشورے دیتے تھے مشورے لیتے تھے حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی نے مدینہ کا گورنر بنایا حضرت ولید ابن اقبہ کو صحابی ہیں شراب پی لے انہوں نے ولید ابن اقبہ نے شراب پی لی عمر المومنین حضرت عثمان غنی کے سامنے معاملہ آیا کہ گورنر نے شراب پی لی گواہی دینے والوں نے گواہی دے دی حضرت عثمان غنی نے کہا علی اٹھئے آپ کوڑا لگائیے شرابی کی سزا آپ دیجئے حضرت علی اٹھے اور چالیس کوڑے مارے کہا کہ چالیس کوڑے رسول کی سنتی شرابی کی سزا چالیس کوڑے ہیں ابو بکر کے زمانے میں چالیس کوڑے مارے گئے عمر فاروق نے اسی کوڑے کر دیا تھا وہ ان کا اپنا طریقہ اور منحج تھا لیکن میں اس کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں چالیس کوڑے لگائی حضرت علی رسی اللہ علیہ حضرت عثمان غنی کے دور میں جب قرآن کریم کو جمع کرنے کا مشورہ آیا قرآن کریم کے بارے میں اختلاف ہوا اور اس کو ایک قرآن پر پوری امت کو جمع کرنے کا معاملہ آیا اس معاملے میں بھی حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے رائے لی افریقہ کے اوپر چڑھائی کرنی تھی فتح افریقہ کے معاملے میں حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے رائے بات حضرت عثمان غنی کے گھر کو جب باغیوں نے گھیر لیا حضرت علی نے پیغام بجوایا حضرت جابد بن عبداللہ روایت کرتے ہیں تاریخ دمشقے کی روایت ہے حضرت علی نے پیغام بجوایا کہ اے عثمان غنی میرے پاس پانچ سو سپائی ہیں میرے انڈر میں ہیں آپ اجازت دیں میں آپ کو ان ظالموں سے میں محفوظ کر دوں کیونکہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا خون حلال ہو جائے عثمان غنی نے کہا تھا جزیت خیرہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی ایک مسلمان کا بھی خون رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین کو عثمان غنی کے دروازے پر بھیجا کہ جاؤ امیر الممینین کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس لئے ظالموں نے من گیٹ کے بجائے پیچھے کے دروازے سے جا کر عثمان غنی کے اوپر حملہ کیا تھا اس کے بعد بڑا افسانہ کڑا جاتا ہے کہ بنو امیہ کو بڑی نفرتی حضرت علی سے عثمان غنی بھی تو بنو امیہ میں سے تھے عثمان غنی کا جو خاندان تھا بنو امیہ اور حضرت علی کا جو خاندان تھا بنی حاشن بھائی میں نے کل بیان کیا یہ دونوں خاندان آگے جا کے ایک ہو جاتا ہے اور دونوں خاندانوں کے درمیان کربلا کے بعد بھی رشتداریاں ہوئی ہیں چنانچہ حضرت عثمان غنی کے بیٹے تھے عبان بن عثمان ان کا نیکہ ہوا تھا حضرت امیہ کلسوم بنت عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن جعفر کون ہے حضرت علی کی بھتیجی ہیں عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن جعفر کی بیٹے امیہ کلسوم کا نیکہ عثمان غنی کے بیٹے سے ہوا اسی طریقے سے حضرت حسین کی صاحب زادی حضرت سقینہ بن حسین کا نیکہ ہوا زید بن عمر بن عثمان حضرت عثمان کے پوتے سے ہوا اسی طریقے سے حضرت حسین کی ایک بیٹی تھی فاطمہ ان کا نیکہ ہوتا ہے حضرت محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان سے حضرت عثمان کے پر پوتے سے ہوتا ہے یہ تمام تاریخی سچائیاں ہیں میرے بھائیو یہ رشتداریاں ہیں جو آل عثمان اور آل علی میں ہو رہی ہیں لہٰذا عثمان اور علی کے درمیان بھی جو عداوت کے قصے سناتے ہیں چھوٹے اور مکار ہیں وہ لوگ اس کے بعد حضرت عثمان گنی کی شہادت کے بعد امت نے بالاتفاق حضرت علی کو خلیفہ بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ ہوئے حالات پورے مدینہ کے آوٹ آف کنٹرول تھے وہ باغی کی روج اس نے عثمان گنی کو قتل کیا تھا وہ مدینہ کے اندر بھی موجود تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے آس پاس میں تھے وہ لوگ ان مشکل حالات میں ظاہر ہے بہت سارے صحابہ کو تشویش ہوئی صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت عائشہ حضرت طلحہ حضرت زبیر ان لوگوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ آپ تمام لوگوں کو جو عثمان گنی کے قاتلی نے ہمارے حوالے کرے حضرت علی نے کہا نہیں امیر المومنین میں ہوں خلافت میرے ہاتھ میں ہے کہ ساس بھی میں لوں گا عثمان گنی کے ایک ایک قاتل سے بدلہ میں لوں گا لیکن ابھی تھوڑے مجھے مولت دے دی جائے تھوڑے حالات پر سکون ہو جائے میں یہ کام کروں گا اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہوا اور یہ اختلاف اتنا بڑا اتنا بڑا کہ دو بڑی بڑی جنگیں ہوئیں جنگ جمل اور جنگ سفین جنگ جمل میں جمل کے معنی عربی میں اوٹ ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اوٹ کے اوپر سوار ہو کر کے اس جنگ میں گئی تھی اس لئے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے اور سفین ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی ظاہر ہے ان جنگوں میں دونوں طرف مسلمان تھے دونوں طرف صحابہ کی بھی ایک تعداد تھی تو یہ تاریخ کے ایک بہت بڑا افسوسناک اور تکلیف دے پہلو ہے کہ حضرت عثمان گنی کی شہادت کے بعد اب مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر کچھ آپس کی ناعتفاقیوں کی بنیاد پر جنگ ہوئی اور ہزاروں لوگ دونوں طرف سے مارے گئے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی علی اور معاویہ کے درمیان رضی اللہ عنہما یہ جنگیں جو ہوئی ان میں حق پر کون تھا باطل پر کون تھا صحیح کون تھا غلط کون تھا تو آئیے میں دو تین حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں یہ جو جنگیں ہوئی ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے بہت غور سے سنیے گا یہ آج کی تقریر کا سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ بھئی حضرت علیہ و حضرت معاویہ میں جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں دونوں طرف سے لوگ مر رہے ہیں ایک دوسرے کا کون بہر آئے تو اس جنگ کے بارے میں ہماری آئیڈیولوجی کیا ہونی چاہیے ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے ہم کیا عقیدہ رکھیں تو میں پہلے حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان جنگوں کے بارے میں رسول نے کیا فرمایا تھا چنانچہ صحیح بخاری کی تین ہزار چھ سو آٹھ اور صحیح مسلم کی ایک سو ستاون نمبر کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعت قیامت نہیں آئے گی حتی تقتل فیعتانی عظیمتانی جب تک مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں گی نہیں یکونو بینہما مقتلت نعظیما اور دونوں کے درمیان بڑی جنگ ہوگی ودعواہما واحدا اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا دونوں کا کلیم ایک ہوگا دونوں کی پکار ایک ہوگی دونوں ایک ہی پکار ایک ہی منحج ایک ہی پیغام پر ہوں گی لیکن آپس میں جنگ ہو جائے گی اس حدیث نے کیا گلئر کر دیا بھائی کہ دونوں جماعتیں حق پر تھی یہ حق اور باطل کی لڑائی تو نہیں تھی اگر حق اور باطل کی لڑائی ہوتی نبی یہ نہ کہتے دونوں کا دعویٰ ایک تھا دونوں کا کلیم ایک تھا یہ نبی کی ورڈنگ ہے یہ میرے الفاظ نہیں نبی کی الفاظ ہیں دعویٰ دونوں کا ایک ہوگا ایک اور حدیث دیکھئے صحیح بخاری کی 3746 نمبر کی حدیث ہے حضرت ابو بقرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا آپ کے پہلو میں آپ کے بغل میں حضرت حسن بن علی کھڑے تھے رسول اکرم ایک مرتبہ حسن کی طرف دیکھ رہے تھے ایک بار پبلک کی طرف دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے ابنی حازہ سیدن میرا یہ بیٹا سید ہوگا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میرے اس پچے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا بھئی رسول دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں ایک کافر نہیں ہے ایک منافق نہیں ہے دونوں مسلمان ہیں رسول کہہ رہے ہیں میرے بیٹے میرے نواسے کے ذریعے علی اور ماویہ کے لشکر میں میرا بیٹا حسن صلح کرائے گا دو حدیثیں آپ نے دیکھ لی ایک حدیث اور دیکھ لیجئے دیکھئے پورا بادل صاف ہو رہا ہے ان جنگوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے کیلئے رو رہا ہے تیسری حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی ایک ہزار پیسٹ نمبر کی حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں میں جب آپس میں اقتلاف ہوگا تو ایک جماعت الگ ہو جائے گی علی رضی اللہ عنہ کی فوش سے ایک جماعت الگ ہو گئی کوئی بتا سکتا ہے اس جماعت کا نام خوارچ علی رضی اللہ عنہ کی فوش سے ایک گروہ الگ ہو گیا جب علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ سے یہ تیہ کر لیا کہ ہم آپس میں ایک آدمی کو حکم آپ بنا لیں ایک آدمی کو حکم ہم بنا لیں اور آپس میں بیٹھ کر کے حل کر لیا جائے تو علی رضی اللہ عنہ کی جماعت سے ایک گروہ الگ ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہم انسان کا فیصلہ نہیں مانیں گے ہم اللہ کا فیصلہ مانیں گے انسان کو جج نہیں مانیں گے یہی وہ فرقہ ہے جس کو خوارش کا فرقہ کہا جاتا ہے اور اللہ کے نبی نے کئی حدیثوں میں سیدنا علی مرتضی کو یہ بشارہ سنائی تھی کہ آئے علی یہ فرقہ جو پیدا ہوگا میری امت میں خوارش کا فرقہ اس فرقے سے تم جنگ کرو گے اور اس کو تم قتل کرو گے حضرت علی کے دور میں تیسری بڑی جنگ ہوئی تھی جو حضرت علی نے خوارش سے لڑی تھی اور جنگ کا نام ہے جنگ نہروان نہروان نام کے ایک مقام پہ جنگ ہوئی تھی تو صحیح مسلم کی رایت اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اقتلاب کے وقت ایک جماعت الگ ہو جائے گی یقتلوہا اول الطائفتین بالحقی اور اس خوارش کی جماعت کو وہ جماعت قتل کرے گی جو دونوں جماعتوں میں حق کے زیادہ قریب ہوگی نبی کے الفاظ ہیں یہ علی بھی حق پر ہیں معاویہ بھی حق پر ہیں علی حق کے زیادہ قریب ہے حضرت علی کو محلت ملنی چاہیے تھی حضرت علی کو محلت ملنی چاہیے تھی جنگ کے حالات حضرت امیر معاویہ کا جو ایک اسٹینڈ تھا کہ بھی آپ عثمان گنی کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں مالک الاشتر ان کے قاتلوں میں سے تھا محمد ابن ابی بکر ان کے قاتلوں میں ان کا بھی نام آتا ہے یہ دونوں لوگ حضرت علی کے آس پاس تھے ان کے ساتھ ساتھ تھے حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں یہ ان کا اسٹینڈ تھا حضرت علی کا اسٹینڈ تھا خلیفت المسلمین میں ہوں امیر المومنین میں ہوں پہلے میری بیعت کرو مجھے اپنا امیر تسلیم کرو اور اس کے بعد مجھے محلت دو میں قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا تو اللہ کے رسول کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں جماعتیں حق پر تھی لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے ایک بات اور یاد رکھیں یہ جو جنگیں ہوئیں آج جب ہم ان جنگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے صحابہ کا دور ہے اور ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں مگر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ لڑائی ہوئی دونوں جماعتیں اپنے کو صحیح سمجھ رہی تھی سامنے والے کو غلط سمجھ رہی تھی اور اسی صحیح غلط کے معاملے کو لے کر کے جنگ ہوئی مگر کوئی خوش نہیں تھا بھائی کسی نے جان بوجھ کر کے کسی کا خون نہیں بہایا ہے نہ علی چاہتے کے خون بہے نہ معاویہ چاہتے کے خون بہے اور میں اس بات کی دلیل رکھتا ہوں اپنے سا پاس چنانچہ مصنف ابن عبی شہبہ کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر ہے سیتیس ہزار آٹھ سو چوبیس نمبر کی حدیث ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ سفین میں میں نے اپنے والد علی کو دیکھا جب جنگ شباب پر تھی لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہتے میں نے اپنے والد علی کو فرماتے ہو سنا میرے والد نے کہا یا حسن اے حسن اے میرے بچے کاش کہ علی آج سے بیس سال پہلے مر گیا ہوتا کاش کہ علی آج سے بیس سال پہلے دنیا سے چلا گیا ہوتا کاش یہ دن نہ دیکھتا جنگ ہوئی ہے خون بہا ہے مگر کسی نے جان بوجھ کر کے ایک دوسرے کا خون نہیں بہایا ہے غلط فہمی بڑی اختلاف بڑا اور ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جو گروہ باغیوں کا اور بدماشوں کا اور بلوائیوں کا جو گروہ اتنی جورت کر سکتا ہے کہ عثمان غنی کو ان کے گھر میں قتل کر سکتا ہے وہ گروہ ابھی موجود ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود ہے وہ گروہ اتنی جلدی سے اتنی آسانی سے خاموشی سے بیٹنے والا نہیں ہے اسے گروہ نے شرارت اپنی بڑھائی ہے اور فتنوں کو ہوا دی ہے اور یہ صحابہ کے درمیان جنگ کی ہوئی اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ خود صحابہ میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو ان جنگوں سے دور تھے حضرت ساتھ ابن ابن وقعات بہت بڑا نام ہے عشرہ موشرہ میں سے وہ ان جنگوں میں نہ علی کے ساتھ گئے نہ معاویہ کے ساتھ گئے انہوں نے کہا نہیں میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب فتنیں آئیں گے ان فتنوں سے جتنا بچے گا جو اتنا زیادہ فائدے میں رہے گا اگر کوئی چل رہا ہے تو وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے کوئی بیٹھا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے جو اس فتنے سے جتنا بچ جائے اتنا بہتر ہے صحابہ کی ایک بڑی جماعت جتنے سے دور تھی وہ صحابہ کی ان جنگوں میں عبداللہ ابن عمر شامل لے ہوئے ابو موسیٰ شامل لے ہوئے سازیر ابی وقعات یہ تمام صحابہ شامل لے اب ایک آخری بات بیان کر کے بات قتم کرتا ہوں کہ صحابہ کے تنمیان جو یہ جنگیں ہوئیں کیا ان جنگوں کو بنیاد بنا کر چاہے حضرت علی کو چاہے حضرت معویہ کو لانتان کرنا بھرا بھلا کہنا الزام لگانا جنت جہنم کا سرٹیفیکٹ ماتنا کیا یہ صحیح ہے آئیے امام نووی رحمت اللہ علیہ اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے امام نووی بہت بڑے محدث ہیں اور صحیح مسلم کی شرعہ انہوں نے لکھی ہے صحیح مسلم کی شرعہ میں امام نووی کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الدِّمَاءَ أَلَّتِ جَرَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَيْسَ بِدَاخِلَةٍ فِي هَذَ الْوَعِيدِ کہتے ہیں یاد رکھو صحابہ کے درمیان جو خون بہا جو جنگیں ہوئیں وہ اس حدیث کے اندر شامل نہیں ہیں جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان اگر مسلمان پر تلوار اٹھا لے تو قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا دونوں جہنمی ہیں امام نووی کہتے ہیں اس حدیث میں صحابہ کی یہ جنگیں شامل نہیں ہیں وَمَذْحَبُ أَهْلِ سُنَّتِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْحَقِّ اہلِ سُنَّتِ وَالْجَمَعَاتِ کا اور حق پر چلنے والوں کا مسئلک یہ ہے احسان الظن بہیم کہ صحابہ کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے وَالْعِمْسَا كِ أَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اور صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھا جائے وَتَعْوِيلِ قِتَالِهِمْ صحابہ کے درمیان جو جنگ ہو گئی جنگ کی تاویل کی جائے جنگ کا کوئی ایسا مطلب نکالا جائے جس سے ان کی شان پر حرف نہ آئے وَأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ مُتَعْوِلُونَ اور صحابہ نے جو کچھ بھی کیا اجتحاد سے کیا تاویل سے کیا لم يقصدو معصیتا صحابہ کا مقصد گناہ کرنا نہیں تھا لا محضت دنیا وہ دنیا کے طلبگار نہیں تھے بل اعتقد کل فریق ہر فریق نے ہر گیروں نے اپنے آپ کو حق پر سمجھا اور سامنے والے کو غلط سمجھا اور اسی لئے سامنے والے سے جنگ کی تاکہ سامنے والا حق کی طرف لوٹ جائے اسی لئے صحابہ میں سے بعض صحی تھے بعض غلطی پر تھے لیکن وہ معذور تھے کیونکہ انہوں نے اجتحاد کیا تھا اور مشتہد اگر غلطی بھی کر دے تو اسے گناہ نہیں ہوتا یہ امام نووی کے الفاظ ہیں جو انہوں نے شرح مسلم کے اندر بیان کی ہیں تو میرے بھائیو حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی افسوسناک پہلو ہے مگر اس جنگ کی وجہ سے دونوں جماعتوں میں جو صحابہ تھے ان کے اوپر کسی بھی قسم کا اعتراض کرنا کیچڑو چھالنا یہ بلکل مناسب نہیں یہ علی کی بھی سنت نہیں ہے یہ علی کا بھی طریقہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ علی سے محبت کا دعویٰ اگر ہے تو ہم علی سے زیادہ تھے خود علی رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کو یا ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہا جائے بہرحال اکیس رمضان کی تاریخ سن چالیس ہجری کو فجر کی نماز حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں پڑھانے کے لئے گئے اور ایک خارجی نے خوارج کی جماعت میں سے ایک آدمی تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم اس نے حضرت علی پر قاتلانہ حملہ کیا جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی خاص کمال اور بھی حاصل تھا اللہ تعالی نے ان کو فساد و بلاغس سے نوازتا تھا ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی حکمت ہوتی تھی میں ایک قول بیان کر دیتا ہوں حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین صف لنا الدنیا دنیا کی حقیقت بیان کر دیجئے تو حضرت علی نے بڑی پیاری بات کہی کہا کہ ما اصف من داری میں دنیا کی کیا حقیقت بیان کروں من افتقر فیہا حمیدہ دنیا تو ایسی جگہ ہے کہ یہاں جو گریب ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے ومن استغنا فیہا فتنا اور جو امیر ہے جو پیسہ والا ہے وہ ترہ ترہ کی آزمائشوں میں متعلق ہو جاتا ہے ومن صح فیہا امینہ اور جو یہاں پہ صحت مند ہے تندرست ہے وہ بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہے حلال ہا الحساب وحرام ہا الاقاب دنیا کے اندر جتنی حلال چیزیں ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا اور جتنی حرام چیزیں ہیں وہ کرو گے تو گناہ پڑے گا ایسی جگہ کہ میں کیا حقیقت بیان کروں جس کا معاملہ اتنا گڑ بڑ ہے تو علی رضی اللہ عنہ کی زبان بڑی فساحت والی تھی ان کے الفاظ ان کے اقوال آج بھی کتابوں میں نقل کیے جاتے ہیں اقوال ذری کی حیثیت رکھتے ہیں یہ تھے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تمام اہل بیعت سے تمام صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق اتا فرما رب العالمین صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دل و دماغ میں کسی قسم کی بدگمانی کو پنپنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے رب العالمین ہم سب کو اپنے رسول سے رسول کے صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے آج کل بنارس کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور سے دریا کے گنارے کے جو علاقے ہیں سہلاب سے مختلع ہیں بڑی پریشانی کے حالات ہیں وہ لوگ جو اس لاکڈاؤن کے پیریٹ میں پہلے سے روزی روٹی کے لئے پریشان تھے ان کے لئے مزید پریشانیاں کھڑی ہو چکی ہیں ان کے حق میں بھی دعا کریں اللہ تعالی سہلاب میں مختلع ہمارے تمام بھائیوں کی مدد فرمائے اللہ تعالی پانی کی اس سرکشی اور پانی کی استوگیانی کو جل سے جل واپس کر دے رب العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم برسائے رب العالمین ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اپنی آفیت میں رکھے اور ہمیں